اگر آپ یونین بینک سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ یونین بینک سے پرسنل لون، ہوم لون، بیجنس لون، کار لون، گور لون یا پھر اور کوئی لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا، کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی، کیا کیا ڈاکومنٹ بینک کو دینے ہوں گے بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو بینک ریلیٹڈ ویڈیوز مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ یونین بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم 11.35% کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم 50 ہزار کا پرسنل لون لے سکتے ہیں میکزیمم 50 لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں لون واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے آپ کو میکزیمم 7 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکے چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ یونین بینک سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم 8.50% کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا یونین بینک سے آپ منیمم 50 ہزار کا ہوم لون لے سکتے ہیں میکزیمم 40 لاکھ تک کا ہوم لون لے سکتے ہیں لون واپس کرنے کے لیے آپ کو میکزیمم 30 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں یونین بینک سے گول لون لیتے ہیں تو آپ کو 8.40% کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم 20 ہزار کا گول لون لے سکتے ہیں میکزیمم ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے یونین بینک گول لون آپ کو دو سے تین سالوں میں بینک کو واپس کرنا ہوگا چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں یونین بینک سے کار لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم 9.15% کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا اگر لون ایماؤنٹ کی بات کریں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کار خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کی کتنی انکم ہے چلیں نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ یونین بینک سے بیجنس لون لیتے ہیں تو آپ کو 9.50% کا منیمم انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم 50 ہزار کا بیجنس لون لے سکتے ہیں اگر آپ یونین بینک کے لونز کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں فل انفارمیشن چاہتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں اس چینل پر آپ کو یونین بینک کے سبی ویڈیو مل جائیں گے اور آنے والے ٹائم میں ملتے رہیں گے